بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ملکان کی میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ آج اتوار کے روز آپ نے زحمت کی ترشیف لائے بیری درخواست پر میں دو تین نکتوں پر بات کروں گا اور آغاز کروں گا اس مطالبے سے کہ عصاق دار صاحب کو پل فور مصطفی ہونا چاہیے عصاق دار صاحب نے قوم کے سامنے جو نو جون کا بجٹ پیش کیا تھا مہارین معاشیات اور اب آئی ایم ایف نے اسے مسترد کر دیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ اس سال یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ دوران سال اس میں تبدیلیاں کرنی پڑیں گی لیکن مجھے بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ بجٹ کے بحث کے دوران ہی بجٹ کے حایت تبدیل ہو جائے گی جو بجٹ قوم کے سامنے نو جون کو پیش کیا گیا اور جس بجٹ پر آپ یہ ووٹنگ کروانے جا رہے ہیں یہ دو مختلف تستاویزات ہیں اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو ان کی پوری نویت ہی تبدیل ہو گئی ہے بجٹ کی آج آپ دیکھیں دو سو پندرہ عرب کے مزید ٹیکسز کی نویت قوم کو سرائی گئی ہے وہ قوم جو مہنگائی کے بوجھ میں پسی پڑی ہے دو سو پندرہ عرب کے مزید ٹیکس اس پر لگائے جائیں گے فیڈینس بل جو دیا گیا اس کو ریوائز کیا جا رہا ہے اور اب جو بجٹ پیش ہوگا جس پر ووٹنگ ہوگی وہ نیا فیڈینس بل ہوگا جس میں دو سو پندرہ عرب کے اضافی ٹیکس ہوں گے جو پہلے ٹیکس لگے ہیں وہ اپنے جگہ موجود ہیں ان میں اضافہ یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ میں کیوں گزارش کر رہا ہوں کہ احساکڈار صاحب کو مصطفی ہونا چاہیے کیونکہ آئی ایم ایف کا ان پر اعتماد نہیں ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج ان کی گفت و شنید بھی بڑی پمشکل ہوتی ہے آئیشہ خون صاحبہ مورلیس ریپیزنٹ کر رہی تھی منسٹری آف فائنینس کو اب دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیز چل رہی ہے وزیراعظم بھی کہے فرانس بھی بھی ملاقات کی اینڈی آئی ایم ایف کے ساتھ تو انہوں نے بلکل تذکرہ کیا اور جنہوں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ دار صاحب نے جو ریونیو میجرز بجٹ میں اناؤنس کیے تھے وہ نہ کافی تھے اور جو ریونیو ٹارگٹ انہوں نے دیا تھا وہ اچیوبل نہیں ہیں چنانچہ آپ کو ایڈیشنل میجرز لینے ہوں گے اور انہوں نے ایڈیشنل میجرز لیے ہیں اور دو سو پندرہ عرب کا بوجھ مزید پاکستانیوں پر ڈالا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کے جو ایکسپینڈیچرز کا آپ نے ایسٹیمٹ کیا ہے وہ آپ نے سپریس کیا ہے اور اس کو بھی آپ کو ریویزٹ کر رہا ہوگا اور آپ نے دیکھا کہ کچھ اقدامات انہوں نے لیے ہیں اور کہا ہے کہ پچاسی عرب کے لگ بھگ ہم اپنے ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ کرٹیل کریں گے اور بھی کنجائش تھی اگر وہ اس پر نظر سانی کرتے باہر نو نہ ریونیو ٹارگٹ سے مطمئن نہ ایکسپینڈیچرز سے مطمئن اور پھر آپ دیکھئے جو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے فوریکس ریزروز کو بڑھانے کے لیے ایکسٹرنل انفلوز میں اضافہ کرنا ہے اس پر کئی اقدامات کا انہوں نے ذکر کیا اور اس میں ایک سکیم انہوں نے نانس کی ایمیسٹی سکیم کہ ایک لاکھ ڈالر تک آئیں گے تو کوئی سوال جواب نہیں ہوگا آج آئی ایم ایف نے اس کو بھی مسرط کر دیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ڈار صاحب کو اسے بھی سمیٹنا پڑے اور واپس لینا پڑے اسی طرح جو انہیں گروس کا ٹارگٹ دیا ہے بجٹ میں میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں دورہ دیتا ہوں ڈار صاحب یہ پورا نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ بہرانی کیفیت سے دو چار ہے آپ کی سب سے بڑی سنت جو ہے وہ ٹیکسٹائل کی سنت ہے اور تقیباً چالیس فیصد وہ بند ہو چکی ہے اور مزید بند ہوتی چلی جا رہی ہے آپ اپٹما سے رجوع کر لیں ان سے رابطہ کر لیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت فیصلہ باد میں جو بہران کی کیفیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ لارج سکیل منفیکچرین کو جس طرح آپ نے چکڑا آپ نے ایمپورٹس پر ان کے رو میٹیریل پر جس طرح قدغن لگائی اس سے آپ کی لارج سکیل منفیکچرینگ جو ہے وہ اس کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ متاثر ہوئی اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایگری کلچر آپ نے کہا اس بجٹ پر ہمارا فوکس زراد پر ہوگا معیشت کی ریڑ کی ہڈی زراد ہے زراد جو ہمارے وقت میں ساڑھے چار فیصد گروہ کر رہی تھی بقول آپ کے اس نے ون پوائنٹ سک پسنٹ گروہ کیا ہے جو غلط ہے جو درست نہیں ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا کے مطابق یہ بھی ممکن نہیں ہوگا یہ بھی ممکن نہیں ہوگا کانٹریکشن ہو رہی ہے ایکانومی کانٹریکٹ کر رہی ہے اور جو آپ لوگوں کو بات کر رہے ہیں وہ حقائق پر مبدی نہیں ہے فگر فجنگ سے ایسٹیمیٹس کو ایگزاجریٹ کرنے سے سپریس کرنے سے آپ وقتی طور پر لوگوں کا مو بند کر دیں گے لیکن حقائق پر پردہ نہیں ڈال سکیں گے چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال بڑی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے اور عصاق دار اس کے ذمبہ دار ہے اب زراد کہہ رہے ہیں کہ زراد پر ہم نے فوکس کیا ہے لیکن کل جو میجرز انانس کیے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں اس میں خاج پر پانچ فیصد ایکسائز ڈیوٹی نافذ کر دی ذراد بوران کی کیفیت میں ہے آپ کی جو فرٹلائزر ہے کھادے ہیں وہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں اور اس کے اوپر پانچ فیصد پھر آپ نے ڈیوٹی لگا دی تو کیا جس سیکٹر سے آپ گروس کی توقع کر رہے ہیں اور in the short term پاکستان کو اگر گروس کوئی سیکٹر دے سکتا ہے تو آپ کا ذریعی سیکٹر ہے آپ کا مزید آپ نے اس کا گلہ گھونٹ دیا اسی طرح یہ آپ نے جو اپنی امپورٹس پر رسٹکشن لگائی تھی اب آپ نے دیکھا کہ اس پر بھی آپ کو نظر سانی کرنی پڑی اور سٹیٹ بینک نے جو نیا سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کی وضاحت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے سب جانتے ہیں اب یہ شنید بھی ہے اور اس وقت گرمی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور شہروں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہے لیکن دہاتوں میں جن کی آواز آپ تک نہیں پہنچتی لیکن اسیمبلی میں بیٹھے ہوئے بہت سے ممبران کے حلقے کی نمائندگی وہ اگر وہ امانداری سے کریں تو آپ نے ووٹر سے پوچھیں بارہ بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اس لوڈ شیڈنگ پر مزید الیکٹریسی ٹیریف بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے ریویزن کی بات کی جا رہی ہے تو یہ بجٹ قوم بھی مسترد کر چکی ہے تاجر بھی مسترد کر چکی ہے سنتکار بھی کسان بھی اور اب آئی ایم ایف نے بھی مسترد کر دیا ہے چنانچہ دار صاحب میری آپ سے گزارش ہے آپ مصطفی ہوں اور کسی اور کو یہ ذمہ داری دیں جو یہ کام سنبھال سکے